اے گھل کپے کھا کے تو کافی مجھا جاتا ہے یار اے اے ویسے میں سنچن اور جیک بھئیہ کبھی بولا تھا یہ دونوں نے گئے یہ دونوں پتہ نہیں کسی بول لیتے کہ یار کسی کا ولوگ دیکھنا تھا اس لئے میرے ساتھ نہیں ہے لیکن میں اکیلے صفحہ چٹ کر کے آ گیا آئے یہ دونوں کر کے آرے ویسے ہم کہیں دونوں کے دونوں شرارتی ہیں ویسے شرارت تو نہیں کرے چلو چھپا کے انہیں میں دیکھتا ہوں اے اے جیک بھی ہے یہ دیکھو چلی سے آنے والے اپیسوڈ مجھا آنے والے ہی اے جلدی لگا فٹا وار سے یوٹیوب پہ سورا جوسی ولوگ اے اے صحیح کیا فیسے سورا جوسی ولوگ پہ ایک اور نئی گاڑی بائی کر رہی اے 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 لگا دو صحیح بابرے با اس کے پاس تو گاڑی گاڑی ہے آکاس اپنے پاس بھی ہوتی اے 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 یہ دیکھو پیوز کتنے مجھے اٹھاتا ہے جب دیکھو اتنا سارا چیز کھاتا ہے اور ساتھ میں سپرکار میں گھومتا بھی ہے اے اے یہ کیا ہے اے سورا جوسی ایناسمنٹ کر رہا ہے کہ وہ نئی گاڑی لینے والا ہے جلدی اے کیا بات کر رہا ہے اے 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 میں بھی جا رہا ہوں پیوز کے گھر پہ اے اے پیوز کی جگہ میں لے لوں گا اور میں سورا جوسی کا چھوٹا بھائی بن جاؤں گا پھر میں بھی بہت ساری گاڑیاں چلاوں گا اور بہت ساری چیزیں بھی کھاؤں گا اے میں یہاں ایک بھی پل نہیں رکھوں گا اے سینچان تو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا ہے ہماری دوستی توڑ کے تو کیسے آ سکتا ہے اے کیا چکر ہے اے سینچان سورا جوسی کے گھر پہ جا کے رہے گا اے میرے ہوتے ہوتے میرے ہوتے رہتے اے کیا بولتے ہیں اسے اے میرے رہتے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اے کیا ہوگی بھیوں اے میں نے سنا تم ہم لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو اے یا صحیح سنا اے میں جاران سوری جوسی بھائیے کی گھر پہ رہنے فاپے مہ سارے پیزا وغیرہ کھاؤں گا اور ساتھ میں سپر گاڑیوں میں گھوموں گا اے باب رے سینچان ایسا مت کرے آر اے چلو کوئی بات نہیں میں تمہارے سپر گاڑی لے کر آؤں گا اے یا کیسے لے کر آؤں گے تمہارے پاس دیکھ پھوٹی کوڑی نہیں ہے اے یہ بھی بات صحیح کہی اے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اے سینچان تو ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہے اے بھائیہ نے صحیح کہا سینچان میں تمہیں جانے نہیں دوں گا بیسک مجھے اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے اے تمہیں سورو جوسی کی سپر گاڑی چاہیے نا چلو یار بھائیہ ابھی کام پہ لگتے ہیں اے کیا تیرے دماغ میں چل رہا ہے اے بھائیہ میرے دماغ میں اپنے دوستوں کے لئے بچانے کے لئے مطلب کی اپنے دوستوں کی چاہت کے لئے کچھ بھی کروں گا اے کیا بات ہے بڑا فلمی ڈیالوگ مار رہا ہے یہ تو بتا ترہ پلان کیا ہے اے 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 یہ بتاؤ گی بھی یہ کیسے سپرکار ملے گی اے 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 وہ تو تم دونوں دیکھتے جاؤ بس میرے ساتھ گاڑی میں چلو اے کیا کرنے چاہتا ہے تو منا تیرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں سیدھا سوروم سے گھڑی نکلوائے گا اب ایسے انچین بھی پاگل ہیں اے یار بس اے باپ رہے کیا سائیکل پہ ہم تینوں نہیں جا سکتے اب اے یہ کیا سائیکل تک کے پیسے نہیں ہے ایک سنگل سیٹر سائیکل لے کے گھوم رہا ہے اور گھڑی کہاں سے دلائے گا اے یار بھئی اچھو پراؤ کے ابھی کہاں سے گھڑی کنتی ہم کرے اے پہلے تو جانا کہاں پہ ہے اے بھئی اچھو پراؤ یار فائنلی اب اے روک لے اے باپ رہے کیا اتنی سپیڈ ملے کے گیا وہ اے تکار کیا رہا تھا اے بھئی اچھو اس کی گھاڑی چھین لیتا اے یہ بھی کتنی سپیڈ میں نکل گیا اے کیا چکر آکر کار اے بھئی اچھو چھوڑو اپنی پڑوسی کی گھاڑی انٹ آتے ہیں اے کہاں پہ جانا ہے اے بھئی اپنا موں بند کروگے ٹیپ لگاؤ اور سیدھا میرے ساتھ چلو میں دیکھو تمہیں کہاں لے کے چلوں گا ایسی جگہ ایسی جگہ اے کام کیا کرنا ہے ارے یار چھپ رہا ہوگے ایرے یار مجھے سارو جوسی بھئی کے گھر پر چھوڑ دینا ہوگے بھی ایرے یار سینچین میں تمہارے لیتا کر رہا ہوں چھپ چاپا کے گھاڑی پر بیٹھو یار ایرے یار میں بیٹھ گیا ایی کیا بات ہوگی بھی یہ گھسا ہوگی ایرے یار گھسا تو مہنگا سینچین تم ہماری دوستی کو کیسے تھوڑ سکتے ہو تم میرے چھوٹے بھائی ہو اور ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو میں کیسے رہوں گا اے سائیکہ یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے لیکن اس کو سپر گاڑیاں وغیڑا چاہیے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے ایرے یار مجھے سارو جوسی کی گھر پر چھوڑ دینا ایرے سینچین یار تم دو منٹ چھپ رہو گے ابھی دیکھو میں کیا انتظام کرنے والا ہوں اے منہ تو بھئیہ بتا کہاں لے کے جا رہا ہمیں ارے بپرے گاڑی کیسی ہے ابھی یہ تو پرانے والی سٹی میں لے کر آگیا ہے تو یہاں کیا کام ہے ارے بھائیہ یہ ابھی دیکھو ہی پتا چلے گا اے یہاں پہ کیا کام ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے اس جگہ بھائیہ تو کون کیوں لے کر آرہا ہے اے بھائیہ تمہیں نہیں پتا نا بھی چھپ چھاپ رہو یار ایسے کونسا گھر تھا کونسا گھر تھا یار اے کس کا گھر اے یہاں پہ تو سورو جوسی کا پرانا والا گھر ہے مجھے یاد آگیا یہ سوارو جوسی کا پرانا والا گھر ہے ارے یار تم دونوں چپ روکے کہاں پہ گاڑی پار کرو کونسا گھر ہے ویسے یہ والا کیا نہیں منا پیچھے والا پیچھے والا یہ والا نیچ سے والا دیکھ وائٹ والا جو دیکھ رہا ہے وہی سوارو جوسی کا پرانا گھر ہے لیکن یہاں تو کوئی نہیں رہتا ہے ارے یار بھئی مجھے بھی پتا یہاں پہ کوئی نہیں رہتا لیکن مجھے پتا چلا یہاں پہ سوارو جوسی آنے والا ہے اے تیر کو کیسا پتا چل گیا اے بھئیہ میرے کھبری نے بتایا جلی سے فٹا فٹی درہ چھپنے کا ٹائم ہو گیا اے کہاں چھپنا ہے ارے بھئیہ یہ دیکھو بانڈری کے پیچھے چھپ جاتے ہیں جلدی آؤ تم دونوں بھی اے ارے یار مجھے آج نکلنا ہے آج مجھے ایک نیا شوٹ کرنا ہے اور میں جا رہا ہوں اپنے پرانے والے گھر پہ اور میں وہاں پہ گائی زاب لوگوں کو دکھاؤں گا کہ پہلا گھر میرا کیسا تھا پہلے میں کتنی گریبی میں رہتا تھا لیکن وہ گھر بھی ٹھیک تھا اور اس کو میرے دادا جی نے بنوایا تھا جلو میں فائنلی پہنچ چکا ہوں اور میں بھی بھول گیا پہلے والے گھر کا شاید سے یہ یہ والا گھر تھا یارو میں پہنچ چکا ہوں اور یہاں پہ میں اپنی نئی بائیک کیٹیم جو کی دو سال پرانی ہے پیسے نئی بائیک تو لی تھی میں نے اور دوستہ یہ میری دیکھو موڈیفائیڈ کے ٹیم اور ساتھ میں آج میں آپ لوگوں کو دکھانے والا فانلی ویلوگ ریکارڈ کرتے ہیں ویلوگ ریکارڈ کرنے کا ٹائم ہو چکا ہے یہ نکالا میں نے فون اور اپنا کر دیا میں نے گروہ گوپرو ہون اور یہ دیکھو گائیز یہاں پہ میرا پرانا گھر اور یہ میری نئی کے ٹیم بائیک جس کو میں نے موڈیفائی کر کے نیا بنا دیا ہے اسے میں آیا اور یہاں پہ آج میں آپ کو ٹور کرانے والا اپنا اولڈ ہاؤس پہ جو کی یہ ہے ویسے پہلے سے تو یہ چھوٹا گھر ہے کیونکہ پہلے میں بہت ہی گریب تھا اور گائیز میرے پیچھے دیکھ سکتے یہ میرے پڑوسی کا گھر ہے اور اس کے گانس بھی اور ساتھ میں پیڑ بھی ہے اور نیچے یہاں پہ روڈ بھی ہے اور جہاں میں کھڑا وہ بھی ایک روڈی ہے اور پیچھے ایک گاڑی ہے جو کی میری دادا جی کی پرانی گاڑی ہے لیکن وہ بہت ہی خٹا رہا ہوگی اسے کوئی بھی نہیں چلاتا ہے تو یارو ویڈے کو لائک کرو جلی سے اب میں آپ کو ویڈے کو لائک کرو جلی سے اب میں آپ کو ویڈے کو اور اندر جاتا اور گھر کے اندر دکھا تو اپنی کچھ چائلڈ ہوتوڈ ٹوئیز وغیرہ جس سے آپ دیکھ کر بہت ہی جائے چوکنے والے ہو تو چلتے ہیں فائنلی گھر کے اندر اور یہ دیکھو ہمارا پرانے گھر کا کھڑکی اور ساتھ میں گیٹ اور یہی ہماری دادا جی کی گاڑی اور فائنلی ہم چلیں گے آپ گھر کے اندر اور آپ کو دکھائیں گے گھر کے اندر کا سین گھر میں پہلے کیسے دکھتا تھا اور ہم پرانے گھر میں کیسے ہمارے کھلونے وغیرہ ڈا ہم کیسے اس میں اڈجسٹ کر کے رہتے تھے تو فائنلی چلو اور مولد ویاں کیا آپ بولیں گے والوں میں ویلکم آپ کا یہ چلو ویوڑا و لوگ کو پوست کرتے ہیں اب بھی مجھے اور بھی record کرنا چلو آجاؤا اب بے اس کی کیس کا گئی یہ تو میرے pocket میں پڑی ہے چلو اسے میک کھولتے ہیں فٹا وٹ سے اندر چلیں گے اور ساتھ میں دیکھتے ہیں اوہ یہ کیا منا سورف جوشی آیا تھا اوہ اوٹوگراف لینے کا یہی محکہ ہے اوہ اوٹوگراف نہیں لینے اوہ تو کیا کرنا ہے اوہ اوہ ہمیں سورف جوشی کی کیٹیم منٹانی ہے اوہ کیا بات کر رہا ہے تو پاگل ہو گیا کیا اوہ سورف جوشی کو پتا چل گیا نا تو اتنی ڈسلایک مارے گا اتنی ڈسلایک مارے گا تیرے مو پہ اوہ پتا چلے گا جب تو اوہ سینچین کو دریم پورا کرا جائے اے دوستو اے دیکھو مجھے مل گئی سورف جوشی کی گاڑی اس سے پہلے سورف جوشی باہر نکلے ہمیں ایسے نو دو گیا رہا ہونا پڑے گا اوہ لیکن میں ترے سر پہ بیٹھوں گا اے سینچین تم آو بھئیہ تم گاڑی سے آنا اے سینچین جلی بیٹھ جا ایڈی یار کیا بات ہوگی بھئیہ آج تو مجھے بہت اچھا لگ رہی مجھے یقینی ہو رہا کہ تم نے میری لی اے سورف جوشی کی گاڑی لی چورا لی اے سینچین یہ گاڑی نے اس کو بولتے دو پہیا والے اے ٹو فیلر اے یہ بھئیہ کہاں رہ گئے اے بھئیہ گڑ گوبر نہ کر دیں سارا کا سارا کئی ہوتوگراف لینے چکر میں سورف جوشی کا پورا شک بھئیہ کے اوپر ہی چلے آئے گا بھئیہ آگے آئے تُنہیں مجھے اتنا بے کوف سمجھایا گیا چل چل دیں اے دوستو آفیسہ میں چلیں گے فول سپیڈ میں آریا سیکھ یا کے ٹی ایم کی سپیڈ چلے دکھا دو اے یہ دیکھو کے ٹی ایم کی سپیڈ اے اتنی سپیڈ میں لے کے جاؤں گا سینچین اتنی سپیڈ میں لے کے جاؤں گا کہ روڈ پہ آگ لگا دوں آگ آریا بیس کروں گی بھی یہ نہیں تو ٹیر فٹ جائے گا آرے سینچین مجھا کر رہا ہوں آریا میں بھی تو مجھا کی کر رہا ہوں لیکن اس کی ٹاپ سپیڈ تو دکھاؤ کتنا مجھا رہا ہے کٹی ایم پہ مجھا گیا آرے مجھا تو آ رہا ہے اے یہ دیکھو آریا لیکن یہ کوئی سپرکار نہیں ہے مجھے سپرکار چیئے گے بھی آرے دھرے دھرے کر کے ہم وہ بھی لیں گے پہلے ہم نے اپنے کٹی ایم گائب کری اور بھی جیدہ سور اف جو سی پہ مس مس کھا رہا ہے تو اس کو بھی اپن گائب کریں گے آرے کی بات کریوں آرے یا سیکہ پھر تو مجھا آنے والا ہے آرے گائز یہ دیکھو یہاں پہ ہم پہلے یہاں پہ ہم ناشتہ کرتے تھے اور یہ ہمارا پرانا والا ٹیبل ہے اور میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا پرانے والے گھر کی یہ پیچھے بیک سائیڈ ایریا ہے جہاں پہ میں بچپن میں بہت ہی جدہ شرارت کرتا تھا اور یہ فائنلی ویڈیو میری ہو چکی ہے ریکارڈ اور دوستو یہ دیکھو اور یہاں پہ میں دکھا رہا ہوں یہ جو میرے پیچھے ٹیبل ہے ابھی میں نے شاید سے وہ دوبارہ بولا لیکن ایک اور بار بتا دیتا ہو اس ٹیبل کے پیچھے کے تیاس ہے میں اسی پہ کھانا کھایا کرتا تھا اور اسی پہ کھیلا کرتا تھا فائنلی میں نے آپ کو اپنا ٹیبل بھی دکھا دیا اور گھر کا ٹور بھی کرا دیا ہے تو گائیز اب ہمیں نکلنا چاہیے گھر کی اور نہیں تو ماری ممی پیٹ کے سی کر دے گی کھونا کھانے کا ٹائم بھی ہونے والا ہے یہ میں ویسی لیٹ ہو چکا ہوں ارے یہ یہ ارے یہ او مائی گاڑ میری گاڑی کہا گئی لگتا ہے کسی نے میری گاڑی ہنٹا لیا ملپ کی گائی اپ کر لی تو گائیز میں ابھی آپ کا ایک اور بلوگ بنا لیتا اسی بات پہ تو دوستو میں کور بارے بتانا چاہتا تو یہ دیکھو میری کٹی ایم جو کی میں نے ابھی موڈیفائی کر کے نیا کر دیا تھا اس کو کسی نے گائیب کر لیا ہے تو دوستو یہ ہوتی ہے میری بائیک چوری اور اسی بات پہ مجھے بہت زیادہ افسوس نہیں ہو رہا کیونکہ میرے پاس ہے بہت سارا پیسہ میں دوسری بائیک بھرید لوں گا وہ بھی بڑی چلدی ہی اور جلی سے چلتے ہیں اپنے گھر پہ ارے گھر جارے کے لیے میرے پاس کوئی گاڑی نہیں مجھے جلی سے پیوز کو کال کر کے بولنا پڑے گا کی وہ تھار کو لے کر آ جائے اپنے تھار سے میں پھر چلے جاؤں گا گھر پہ اور پتہ نہیں کس نے ہماری بائیک کو چورایا لیکن کوئی ٹینشن نہیں ارے یار اگر بھی یہ فائنلی ہم گھر پی آگئی مجھے آگئی ارے یار سینچن مجھے تو آگیا لیکن بھئیہ کہاں گئے ارے یار یہاں پہ اس کو چھپا دو اس سے پہلے سارا جاسی کو پتا چلی تو ارے یار سارا جاسی بہت یمیر ہے سینچن ویسے سارا جاسی کے پاس ایسی بہت ساری بائیک ہوں گے اس میں بہت پیسہ ہے ارے یار یہ تو تم نے صحیح کیا سارا جاسی میں نے سنا تھا کہ آپ سپرکار لینے والی ہیں اس لئے تمہیں بھی سپرکار چیئے سینچن لیکن سپرکار لینے کے لئے کب لے گا وہ اس سے پہلے ہمیں تھار گائپ کرنی ہے اے منات تھار گائپ کرنے کے لئے ہمیں اس کے بنگلو پہ جانا پڑے گا اور بنگلو پہ تم رات میں ہی جا سکتے ہیں بھئیہ صحیح کا تو ہم رات میں چلیں گے سیتھا سارا جاسی کے بنگلو پہ اور وہاں سے تھار گائپ کریں گے کیوں سینچ ہے اے میرے پیارے دوستوں کافی رات ہو چکی ہے اور یہی صحیح موقع ہے سارا جاسی کے بنگلو پہ جانے کا اور وہاں سے تھار اٹھکانے کا اے اٹھکانے کا نہیں اٹھانے کا اے بھئیہ صحیح کا ہم سینچن ویسے مجھا ہو رہا ہے نا اے اب تم نئی نام لوگے نا سارا جاسی کے گھر پہ جانے کا اریا صحیح کیا ہوگی بھئیہ میں اب کبھی نام نہیں لوں گا لیکن مجھے سپرکار ابھی تک نہیں ملی ارے یار اس کی بھی ٹینشن مطلب جلدی ہم وہ بھی بندوبست کریں گے ویسے بھئیہ کیا کر رہے نیچے اے میرے ٹافی گر گئے تھی بھئیہ دیکھ رہے ہونے دوست تو کیا نیچے جا کے ڈھونڈ رہے تھے ادھا رہاو جلی پر آؤ اے اے منا چل فٹا بڑچے ایسے رات تو ہو چکی ہے اور بنگلوں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا اور سارے کے سارے سو چکے ہوں گے اے بھئیہ کہنا کیا چاہتے ہو پہلے بولے کوئی ہوگا نہیں پھر سو بھی کہوں گے ایک چیز بولو نا اے مطلب کی سونے کے بعد تو کوئی بھی نہیں رہتا اے بھئیہ لیکن وہ بھی سورف جو سی ہے بھئیہ وہ پتہ چلے رات میں بھی بلوگ بنا رہا ہو اے بھی بات ترے ٹھیک ہے لیکن اس ٹائم دو بہت کم بلوگر بلوگنگ کرتے ہیں تو یہ ٹائم سے ہی ہمیں اے بھئیہ سائی کا جلی چلتے ہیں سورف جو سی کا بنگلو بھئیہ ادھر ہی ہے اے بھئیہ سائی کا لاؤ سینٹ آس کے اندھر ہی ہے وہ بھی بھئیہ یہ وی آئی پیول ایریا نہیں ہے انسی میں بہت بڑا سورف جو سی کا بھی بنگلو ہے اے کیا بات کر رہا ہے منا ان بنگلو میں تو بہت بڑیہ بڑیہ گاڑی ہوتی ہے اے بھئیہ لیکن ہمیں تو کوئی اور گاڑی نہیں سیدھا تھار اڑانی ہے اے کیسے اڑے گی وہ ایروپلین ہے کیا تھار نام کا اے بھئیہ اڑانا مطلب کی گائب کرنا ہے خوش بھی اے بھئیہ تو یار چلو یار یہاں سے میرے کھال سے سورو جو سی کا بنگلو سنچ نہیں کہی ہے نا اے یہ صحیح کیا ہوگی بھی یہی آس پاس ہے اے مجھے پتہ ہے آگی والا لیفٹ لینا یہ بھولو لیفٹ لیو اور پھر سٹیٹ چلو یہی کہیں آس پاس ہے وہ دی کچھ سامنے والا اے کونسا سامنے والا اے یہ والا کیا اے یہ صحیح کیا یہی سورو جو سی کا بنگلو ہے اب چلو کیا کروگی اے تم دونے یہاں پہ رکھو میں دیکھ رہا تو راستہ کلیر ہے کی نہیں اے موناک تو زیادہ ہیرو بن رہا ہے کیا اے میں بھی چلوں گا کہ یہ تمہارے ساتھ پہ اے نہیں نہیں یہ رات کا ٹائم ہے تم لوگ زیادہ آواز کر دوگے تو کوئی سورو جو سے اٹھ گیا تو پھر ہم پکڑے جائیں گے اے فائنلی اس کا گیٹ کس سائیڈ ہے اے یو کی بھی یہ سائیڈ سے مجھا وہ مین گیٹ ہے پیچھے کی راستے سے جاؤ اے یار سین چین صحیح بول رہا ہے ویسے مین گیٹ سے نہیں جانا چاہیے اگر گارڈ وغیرہ ہوگا تو مجھے ڈائریکٹ پکڑ لے گا تو میں پیچھے کی سائیڈ کہیں بانڈری سے چڑھ کے ٹرائے کروں گا یہاں پہ بانڈری تھوڑی سی نیچے ہو پھر میں وہاں سے چڑھ جاؤں گا اے یہاں سے بانڈری مجھے مل سکتی ہے اے یہاں سے سیف رہ گا یہاں سے چڑھتا ہوں اور یہ کیا لگتا ہے سارے کے سارے فیملی میمبر سو چکے ہیں سور اف جوسی کے اور چلو دیکھتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کوئی زگر آگا ابھی بھی ابھی کون جگہ گا رات تو کافی ہو چکی ہے ویسے اے چلو چلتے ہیں ابھی اندر ارے باپری یہ کس کی آواز آ رہی ہے ارے گائز گائز یہ دیکھو میرے پاس اور میں آج کھانے والا ہوں یہ ڈینر بھی کی سب جی ارے باپری سور اف جوسی رات میں بھی بلوگ کرتا ہے دن بار ابھی مجھے پیٹ دوا کے نکلنا پڑے گیا اسے کہیں اس کو پتا چل گیا تو دے دنہ دن میری پٹائی پڑ جائے گی کھالی پی لی یہاں پہ کوئی نہیں ہے مجھے لگتا ہے یہاں لی سائٹ پوری کھالی ہے اور یہ رہی سور اف جوسی کی مہندرہ تھار ارے باپری اے مجھے آ گیا یہ تو میں نے ویڈیو میں ہی دیکھا ہے آج میں نے پہلی باہر دیکھ لیا اور پہلی باہر میں اس گھڑی کو چلاؤں گا بیسی یہ گھڑی کتنی مست ہے یار چلو اسے لے کے چلتے ہیں اب تو سینچین بہت زیادہ خود سانے والا ہے اے سینچین یہ دیکھو میں کیا لے کر آ گیا تمہارے لیے اری ارے کیا بات ہوگی بھئیو مجھے گیا یہ تو سور جوسی کی تھار ہے وہ بھی ریڈ کلر کی وہ تھی مست لگ رہی ہے اے سائٹ پوری اے اس کو تو پہلے میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا آج پہلی بار حقیقت میں دیکھ رہا ہوں اے بھئیہ سائی کا یار اے جہاں پہ میں رہوں گا وہاں پہ بھئیہ ساس اپنے کو حقیقت میں بدل دوں گا چلو فٹا وٹ سے اس گاڑی کو ہم گیراج میں لے کے چلتے ہیں اور اس کے بعد آئے مونا اے اس کو بھی کلک کرتے ہیں مجھے آ گیا اے اس سے پہلے اپنے ایک اور گاڑی انٹا رکھی ہیں کے ٹیم پھر اب یہ مہندرہ تھا رہا گئے آج پہلے اس گاڑی کو ٹھکانے لگا دو میں گیراج میں لے کے جانا ہے اس کے بعد بھئیہ اگلے دن کا بھی پلان سن لو اے تیرے باس تو پورا سیڈیول ہے کیا بات ہے اے نیکس دے کا پلان کیا ہے اے بھئیہ رکو تو پہلے مجھے ڈرائیو کرنے دو یہ فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں اے بھئیہ سور آف جوسی کو کبھی پتہ نہیں چلے گا گاڑی کس نے انٹائی اے ایسے کیسے پتہ نہیں چلے گا کو کیمرے میں دیکھ گیا تو ارے یار بھئیہ کیمرے میں نے ٹریور کو بول کے ہیک کروا دیا تھا تو کبھی نہیں پتہ چلے گا کون آیا تھا اے بھئیہ اس کی ٹنشن نہیں لینے کا اے فائنلی ہم تو سنشن کا سپنا پورا کر رہے ہیں سور آف جوسی کی گاڑی بھالا اے چلو اسے بھی لگا دیتے گیریج کے اندار یہ فائنلی لگا دی اے گیریج تو اپنا پورا فول ہو چکا ہے اور تو کیا بھولا تھا نیکسٹ ڈیڈے کا کیا پلین ہے اے بھئیہ میں نے سنے سور آف جوسی کے پاس ایک اور کار ہے اے کیا بات کر رہا ہے اے بھئیہ صحیح کا اور وہ بھئیہ وہ گاڑی ہمیسے یوز کرتا ہے اے تو تیرا کیا پلین ہے اے بھئیہ ہم فولو کریں گے سور آف جوسی کی گاڑی کو جیسے وہ کہیں رکے گا پھر ہم اس کی گاڑی کو انٹا لیں گے کیسے لگا پلین بھئیہ مچے آج ہے گا اے صحیح کا ایسے سپر گاڑی بھی چلدی باہی کرنے والا ہے اسے تو کوئی کمینی پیسے کی اے وہ کب سے آئے گا بابرے گھنٹا ہوگے یہاں پر انتیار کرتے کرتے واو کیا گاڑی منا اے بھئیہ وہ کسی اور کی گاڑی نہیں وہ سور آف جوسی کی گاڑی ہے اے کیا بات کر رہا ہے اے بابرے یہ تو مہندرہ تھار سے بھی کافی کھول گاڑی ہے اے بھئیہ سور آف جوسی کے پاس بہت پیسہ ہے بہت پیسہ یار ایسی گاڑیاں تو روچ کھری سکتا ہے کیوں سینچ ہے اے یہ صحیح کی اسی لئے تمہیں سور آف جوسی کی پاس جانے چاہتے تھے اے بھئیہ اے بھئیہ اے بھئیہ اے بھئیہ لگتا ہے بھئیوز کو سکول سے لینے آیا ہے اے اے منا بھئیوز کہاں پر ہے اے بھئیہ بھئیوز جوسی سکول کے اندر پڑ رہا ہے اور یہاں پر فائنلی لگتا ہے سورو جوسی آج سکول بھلوگ بنانے والا ہے اے بھئیہ کیوں کہ آج وہ آگ کرنے آئے تھا سکول ٹور بھئیوز کا اے کیا بات کر رہا یہاں پہ بھی ولوگ بنائے گا بابرے بابی ہر جگہ ولوگ ہی بنتا رہتا ہے اس کا اے بھئیہ ولوگر کا یہ کام ہے اے گائز گائز میں آ پر آ گیا ہوں اور میں آج ولوگ بنانے والا پیوز کے سکول کا اور گائز آپ کا بہت زیادہ کمنٹ آ رہا تھا میرے کو پیوز کا سکول ٹور کرا اور یہ دیکھو پیوز کا اتنا بڑا سکول ہے اور یہاں پہ پیوز ابھی نہیں دیکھے گا پیوز اپنی کلاس کے اندر ہے اور گائز یہ دیکھو میری نئی گاڑی جسے میں یوس کرتا ہوں پیوز کو سکول سے لانے کے لئے اور میرے پیچھے دیکھو ابھی کتنا بڑیا لگ رہا ہوں میں اور میرے ہیئر سٹائل اور پیچھے پیوز کا سکول بہت ہی کول ہے اور مجھے کمنٹ میں بتاؤ آج آپ کو کیسا لگا پیوز کا سکول فٹا فٹ سے کمنٹ میں بتانا اور شاید سے ٹائم ہو چکا ہے ویسے پیوز کی چھٹی ہونے کا اگر ٹیچر نے ایسے دیکھ لیا ولوگ کرتے ہوئے تو میرا فون چھین لیں گے تو مجھے جلی سے فون کو اندر ڈالا پڑے گا تو گائز بائی بائی ملتا ہم آپ کو نیکسٹ ولوگ میں شلو ویڈیو کرتے ہم یہاں پہ اینڈ یہ تھوڑا سوڑ دیکھ لو یہاں پہ بونس کلیف فائنل ہو گیا مجھے لیکن جان ہے پیوز کھا پہ ہو تُم لگتا ہے پیوز اپنی گلاس کے باہر ہوگا چلو چلی سے ارے یار بھئی سوڑ جوسی لگتا گیا منا تجھے بتا میرے ساری ڈیٹل پتا ہے سوڑ جوسی یہاں پہ پیوز کو کبھی کال لینے آتا ہے بھئی سی کا تو یہی موقع ہے اس کی یہ والی گاڑی بھی انٹانے کا میرے خیال سے پیوز چلے گیا پیوز کو لینے کے لینے اندر بڑے سکولوں میں تو بہت آرام سے مل کی بہت ٹائم لگ جاتا ہے جب تک ساری جوسی اندر کا بلوک بنا رہا کلاس روم کا گاڑی انٹا کے نکلتے ہیں یہ گاڑی کتنی کو لگ رہی ہے اتنی لمبی گاڑی آرے بھئی ہٹ جاؤ بھئی آئے میرے پیار پی چاڑا دی گاڑی 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 جلدی آؤ جلدی آؤ اسے بلے سو رجو سیا یہ سے نکلتے ہیں یہ finally ہمارے 3rd روبری بھئی بھائی بھائی سیف کمپلیٹ ہوتی ہوئی مسن سکس فول نہیں ہو ابھی نہیں ہو آرے یار آگی بھائی یہ گاڑی کے اندر کھانا بڑا پڑا اس میں ٹی بھی لگی پڑی آرے آرے یار یہ گاڑی بہت مست ہے ویسے آرے چلو یار finally دوست ہمارے پاس ہو چکی 3 گاڑی کے collection جس میں ایک مہند رہ تھا اور ایک ہمارے پاس ایک ٹی ایک سکول والی گاڑی آئے مونی گاڑی مجھے پتا ہے کہ جلدی نئی گاڑی پائے کرنے والا بس مجھے اسی کا انتظار ہے گائیز آج وہ دن آج چکا ہے جو کہ میں اپنی ڈیلیوری کار کی کر والی ہے اور میں اسے امپورٹ کر رہا اور میں آپ کو دکھانے والا یہ دیکھو جو کہ ہم نے گاڑی گفت کریے سیدھا پیوز کو اور یہ میری مام ہے اور یہ میرے دادہ دادی اور ساتھ میں میرے کچھ ریسطے دار بھی ہیں اور یہ ہماری سپر گاڑی جسے اپنے پیوز کے کپڑے سے بلکل میچنگ کا لے لیا بلیک کلر کا اور یہاں پیوز فوٹو کھچوار ہے اور میں اپنا ایک اس فرنٹ سے بھی دکھاتا ہو اور یہ دیکھو گائز ویلکم بیک یہاں پہ میں دکھا رہا میرے ساتھ پیچھے گاڑی اور گاڑی کے ساتھ میں پیوز بھی کھڑا ہے پیوز یہاں پیوز لگتا ہے پیوز ہیلو نہیں کرے پیوز گاڑی کے ساتھ فوٹو بھی کھچوا لی جائے کیا بات ہے دوستو کافی دنوں بعد یہاں پہ سوروز جوز نے اپنی نئی گاڑی بائی کر لی ہے اور اپنی گاڑی گیرز پہ لینے آگے یہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ سارے سوروز جوز فوٹو کھینچ رہ بیہوس کرنے والا گیس ارے واپرے یہاں سے نشانہ نہیں مل رہے مجھے لگتا ہے دوسری اگر سے ٹارگیٹ کرنا پڑے گا تاکہ کوئی بندہ بچے سارے کے سارے بیہوس ہو جائیں پھر میں آرام سے گاڑی لے جا سکوں گا ان کو تو پتہ بینی چلے گا آخر چلو یار مجھے سی جگہ ڈھوڑنی جہاں سے میں اپنی گیس کو فیک سکوں اور سب لوگوں کو بیہوس کر سکوں تاکہ میں ان کی گاڑی نکال لوں یہاں سے شایئے سے اور سنجن کا میں سپنا پورا کر رہوں گا بے سک مجھے اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے میں اپنی فیملی کے لئے کچھ بھی کروں گا دوستو اور یہاں پہ سنجن بہت ہی زیادہ خوش ہونے والا اس گاڑی کو دیکھ کے یہاں سے شایئے سے مجھے نشانہ صحیح مل رہا اور ان لوگوں کو دکھے گا بھی نہیں میں اوپر چھتے ہوں اب یہاں میں صحیح سے فیک پاؤں گا چلو یہاں پہ کر دیں اپنا بے ہوس والا گیس اٹیک اور ییلو پہلا اٹیک میں فیک نکل ریڈی ہوں یہ گیا میرا پہلا اٹیک اور ییلو ییلو ارے یہ کیا ہو رہا ہے ییلو ییلو سارے سارے لوگوں کو بے ہوس کر دوں گا لیکن یہ کیا گیس لگتا ہے نکلی دے دی تھوڑی بہت سپار لیکن گیس اپنا کام کرنا چالو کر دے اور یہاں پہ لوگ بے ہوس ہونے لگے اور صورت جوس وہاں پہ ڈر کے مالک کھڑا گیا چلو اسے بھی ہم بے ہوس کر دیتے ہیں اور جب تک انہیں ہو سائے گا یہاں پہ ہم اس کی گا ڈر کے گنو دو گیار ہو جائیں گے اور اس سارے بے ہو ہو گئے اور یہ کیا یہ گیریج کی بیوی ہے چلو اس سے بھی بے ہو رہا یہ لے اس سے فائنل ہم نے بے ہو کر دیا یہ لے اب تو گئی اور یہاں پہ بیوز بے ہو ہو گیا ساتھ میں سورت جو سی بھی بے ہو ہو چکا ہے اب ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں فٹا اوٹ سے اس گاڑی کو اس سے پہلے ان لوگوں کو ہو سائے میں اس گاڑی کو لے کے نکلتا ہو ویسے سینچن بہت زیادہ خوش سونے والا اس گاڑی کو دیکھ کے چلو یہاں سے چلتے ہیں یہ فائنلی مزے آگیا یار اب بابر کیا مست گاڑی ہے یہ تو کروڑوں کی گاڑی ہے بابر باب بہت نی مست اس کے اندر کی مل اگر سوئی اس کی سپیڈ کتنی بڑی ہے اور اس کی سیٹ وغیرہ کتنا مس لگ رہا ایک دم مجھا رہا لگ سری کار سین چین تو خوش ہو جائے گاڑی کو دیکھ کے آرے یوگی یہ کیا بات ہے تم نے تو میرا سپنا سیچ کر دیا یہ سور جوس کی سپر کار ہے جو کی وہ بائے کرنے والا تھا سین چین میں بہت مشکل سے گھڑی گھئی لے کر آئی مجھے آگیا نا یہ بتا اتنی ساری گھاڑی تو گئی کون کون گھاڑی کون سی چلا گا یہ بتاؤ جل دی سین اے بھائی یہ میں بھی پوچھ نی والا تھا سین چین تم کیا چلا گے ایر یو کی بھائی میں بلیک والی گھڑی چلا گا سپر کار اے میں پیلے والی ہمار چلا گا ایک دم دم دا لگتی جو ارے سور صرح ہم مجھے پتا ہے میرے پتا چل گیا کی آپ کی گاڑی کن لوگوں نے چور ہے یہ چور بھائی ہمیشہ چور کرتے رہتے ہیں اور مجھے پتا چل چکا یہ دیکھو یہ رہی آپ کی گاڑی ان لوگوں نے چور تھی ان دونوں بھائیوں کا نام ہوگی جیک آئی سر ارے بھائی پلیس کیا کرنے آگئے you تمہیں قید کیا جاتا ہے مذہب کیا جاتا ہے ارے یہ ساری گاڑی تو میری ہے یہ میری مہیند رہ تھار یہاں پہ کیا کر رہی ہے آخر تم دونوں نے یہ کیوں کیا میری ساری گاڑی کو چور رہ لیا اور یہ میری سکول والی گاڑی اور اس کے ساتھ میری نئی والی سپر کار بھی یہاں پر ہے اور مجھے یہ بتا تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا میری ساری گاڑی کو کیوں چور آیا یہ میں نے چھوٹے بھائی کے لئے کیا اس کو تمہاری ویڈیو بہت اچھی لگتی ہے اور اس کو تمہاری گاڑی میں گھوم نیتا اس لئے میں یہاں بیگ فین سارا جیسی میں آپ بہت بڑے فین ہوں ارے ایہی اٹھے رف ملے گا ارے یار بھائی تو کون ہے ارے میرے نام سنچن ہے اور میں دیلی آپ کی ویڈیو پر کمنٹ بھی کرتا ہوں ایہی اور میں آپ کو بہت پہلے سے فالو کرتا سارا جیسی بھائی اوہ بھائی ساب تیرا نام سنچن ہے بھائی میں تیرا کمنٹ روز پڑتا ہوں یار آف فالیلی میں اپنے بگ فین سے مل گیا یار کیا بات یار دیلی بھائی میں تیرے کمنٹ پڑتا ہوں سنچن یار ویسے یار اگر یہ گاڑی تجھے چیئے تھی تو تُنے پہلے کیوں نہیں بتائی میں تجھے ایسی گفت کر دیتا چلو کوئی بات نہیں یہ ساری گاڑیا میں سنچن تجھے گفت کرتا ہوں اور کیونکہ تُو میرا سب سے بڑا فین ہے تو اس لئے گاڑی آج سے دیری ہوتی ہے اور پولیس رنکل ان کے اوپر تو سنچن کو ساری گاڑیا گفت کر دی دوستو سورو جوسی کے لئے تو ایک لائک بنتا ہے کمنڈ میں سورو جوسی اوپی فٹ فٹ سے لکھ دھو یار سورو جوسی یار میں ابھی آج سے سورو جوسی کا بڑا فین بن گل 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 گل